بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا ایتھنٹک اور خوبصورت کول اس کو بھی ہم ضرور شامل کرتے ہیں جی کہتے ہیں جی کسی کا دل توڑ کر جو ہے وہ معافی مانگنا تو بہت آسان ہے لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا یہ بہت مشکل کام ہے یہ افیکٹ ہے کہ جب اپنے اوپر آتی ہیں کوئی آفاتی ہیں کوئی پریشانی یا جو چیز ہم دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتا ہے اور اپنے اوپر آ جائے یا ہم اس کو فیس کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم الچن کی طرف جاتے ہیں پھر ہم تکلیف کی طرف جاتے ہیں یہ ایک فیکٹ بات ہے اور اب سے نہیں ہے یہ شروع دراز سے ہی ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی کچھ چیز دوسرے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا ایسے ہے یہ اچھا اس کے ساتھ یہ ہو گیا اس کے ساتھ تو ہونے یہ چاہیے تھا یہ تو ایسی تھی یا ایسا تھا جو بھی ہم کہتے ہیں وہی جب سیم چیز ہمارے اپنے اوپر آتی ہے تو ہم جو ہے وہ دم جو ہے وہ اتنی مشکل میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ بھی یہ ہے کیا چیز اور ماجرہ کیا ہے اس کا اچھا جی اچھا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کرے شکسادی رحمت اللہ لے ان کے مشاق پولوں کے اندر کوئی نہ کوئی ان کا اپنا تجربہ کوئی نہ کوئی ان کی اپنی حکمت وہ ضرور رہی ہے اور آپ ان کی بکس اگر سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کافی جو نہ مٹیریل وہ اسی طرح کا ملتا ہے ہمیں اچھا جی اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے اس سے اس سے یعنی کہتے ہیں کہ اس سے خموشی بہتر ہے کہ کسی کو اگر دل کی بات کہنے کے بعد پھر بولا جائے کہ آپ جو ہے یہ بات آگے مت کسی کو کیجئے گا یعنی یہ ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن اس کے اندر بڑا ایک اسرار جو ہے وہ چھوٹا ہوا ہے اچھا جی اس کے بعد جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اتھینٹک حدیث ہے بخاری شریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگوں کی گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہم نے یہ گناہ کیا یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگین جو رمزی ماجہ کے اندر ہے وہ بھی یہ ہے کہ اپنی جو ارنی ہے کمائی ہے اس کو پاک رکھو تاکہ تمہاری دعا جائے وہ قبول دعا کی جو قبولیت ہے اس کے ساتھ بھی پاکی نہ پاکی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا جی جو شخص اللہ پر اور قیامت دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات بولے یا خموش رہے یہ ساری چیزیں جناب جو ہے وہ آپ کی خدمت پہ ہم نے ساتھ ساتھ پیش کی اب ایک چھوٹی سی کہانی ہے وہ سناتے ہیں آپ کو یہ تین سوال تھے بادشاہ کے اور اس کے پیچھے پورا ایک ماجرہ ہے پورا اچھا ہے اس کے پیچھے پوری جو ہے وہ لوجک ہے سوال کیا تھے نمبر ون جو سوال تھا کہ انسان کی زندگی کی بڑی سچائی جو ہے وہ کیا ہے دوسرا سوال تھا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے اور سب سے بڑی کمزوری کیا ہے یہ تین سوال بادشاہ نے کیے اور بادشاہ جو تھا وہ اپنے علاقے کا حاکم یا اس سلطنت کا بڑا انٹیلیکشل وہ آدمی تھا تو اس نے ان سوالوں کے جواب کے لیے ایک جو ہے وہ مشیر یا ایک وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جو ہوتے نا کہ ہمیں بتائیں ہم آپ کو جو ہے وہ گائیٹ کریں گے یا ہمارے علم میں یہ چیز لے کر رہے ہیں اس طرح اس نے سوال کیا تو وہ اس کے ساتھ جو ایکچل تھا یہ میں آپ کو پورا ڈیٹیل سے ہی بتا دیتا ہوں کہ بادشاہ نے کہا کہ شرماؤمت اپنی زندگی کی سب سے بڑی جو خواہش ہے اس بندے کو بولا کہ تم بتاؤ تو وزیر نے کہا جی سے بولا حضور میں جب یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ اس کا دسویں حصہ میرا ہوتا یہ ایک فیکٹ بات ہے کہ آپ کو چیز اگر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک فیلنگ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ ڈیویلپ کرتا ہے ایکچل وہ فیلنگ شیطان نہیں وہ ہمارے اندر کی ہی فیلنگ ہوتی ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز دیکھ کر جو ہماری دسترس سے باہر ہے جو ہماری پونچ سے دور ہے تو ہم ایسیس کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے یہ معاملہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے جبکہ یہ غلط ہے یہ پوزیٹیف نہیں ہے یہ نیگٹیف ہے تو اس طرح اس نے کہا کہ دسویں حصہ جو ہے آپ کی جو سلطنت ہے یہ میری خواہش ہے کہ یہ میرے پاس ہونا چاہیے تو بادشاہ نے ایگری کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ٹن تم یہ تین جو سوال ہیں ان کا جواب لے ہو میرے پاس اب وہ جناب جب وزیر نکلا تو خاک خاک جانتا رہا کبھی اس شہر کبھی اس شہر کبھی اس ملک کبھی اس ملک وہ گھومتے گماتے واپس جوایا کچھ ٹائم لگا کر تو پھر اس کو ایک بوڑا جو تھا وہ ٹکر گیا آگے بابا جس کو کہتے ہیں اس نے وزیر کو کہا کہ بھئی اپنا تم جو سڑکوں پر خاک چھان رہے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا ایشو گیا ہے تو وہ اس نے بزرگ نے بولا کہ جو دو سوال ہے یہ میں تمہیں فری بتاؤں گا لیکن جو تیسرا سوال کا جواب ہے اس کی تمہیں قیمت پیک کرنی پڑے گی اچھا پہلا جو سوال تھا اس کا اس نے کہا کہ زندگی کا سب سے بڑا جو دھوکہ ہے نا وہ زندگی ہے اور جو سچائی ہے وہ موت ہے اب جو تیسرا تھا وہ اس نے کہا کہ جی اس کے لیے ایک شرط جو ہے نا وہ اس نے مقرر کر دی شرط یہ تھی کہ اس کا ایک کتہ تھا جو کہ اپنا دوتھ پی رہا تھا پیالے میں تو بزرگ نے کہا کہ تم جو ہے اس کا جھوٹھا جو ہے وہ پی لو تو پھر میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں اچھا وہ جناب وہ وزیر جو تھا وہ پریشان ہو گئے کہ بھی اتنا جو ہے اس نے کھلچھا دیا ہے بابے نے لیکن اس کے پاس دو ہی آپشن تھے ایک طرف جو ہے وہ یا تو سر کٹوا دیتا اور دوسرا یہ کہ وہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ لے لیتا پھر اس نے وہ پوکسوکے ہوں کے گھن یا جو بھی کر کے تو اس کا وہ جھوٹھا جو ہے وہ اس نے پی لیا تو بزرگ نے کہہ کے لگایا اور کہا دنیا کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ غرض کی ہوتی ہے یعنی غرض ایسی چیز ہے کہ اس کتے کا جوٹھا دودھ جو ہے یہ بھی تم پینے پر مجبور ہوگے اور اور زندگی کے دھوکے میں آتے اور موت کو فرموش کر دیتے ہیں اور موت کو جتنا فرموش کریں گے وہ اپنی غرض دلزل میں دستے جائیں گے یعنی قصہ لو بے لو باب یہ ہے کہ یہ جو question اس نے پوچھے تھے نا تین پہلے ہم نے ان کو سمجھنا ہے کہ وہ ہے کیا پہلے جو سوال تھا بادشاہ کا وہ یہ تھا کہ انسان کی زندگی کی جو بڑی سچائی وہ کیا ہے اور دوسرا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے اور سب سے بڑی کمزوری کمزوری کا تعلق غرض ایسی چیز ہے غرض مند دیوانہ یہ بہت پرانی قاوت ہے اور اکثر آپ نے بھی سنی ہوگی اور یہ فیکٹ بات ہے کہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں یعنی کہ کئی کام ایسے ہیں زندگی کے اندر جو کسی کی خاطر جو ہے وہ انسان کرتا ہے کیوں کرتا ہے مینٹین رکھنے کے لیے نظام زندگی کو سیف کرنے کے لیے یہ بیسک دھوکہ ہے اس دھوکے کو جو ہے وہ سچائی تسلیم کر کے اس نے کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا ہوتا ہے جو اس کے مزاج کے بلکل این خلاق ہے کہیں وہ ٹی سی کر رہا ہے کہیں وہ جیوزوری کر رہا ہے کہیں وہ جناب جوتے پالش کر رہا ہے کہیں وہ جناب وہ ایکس وی زی بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے غرض کی وجہ سے یہ غرض جو ہے یہ ایک ایسی آہ آہ وائرس ہے کہ غرض مند جو ہے وہ اس کی جو مت ہے نا اس کو مار کر رکھ دیا جاتا ہے اس مت کے پیچھے جو ہے وہ پھر نہیں دیکھتا کہ جی اس کا کیریئر کے ہے اس کیا آہ اسٹریٹس کے ہے اس کا نظام کے ہے وہ اس غرض کی خاطر جو ہے وہ خاک خاک پھر بھومتا پھرتا ہے جاشتا ہے اور یہ جو اپنا دھوکہ جو ہے زندگی کا سب سے بڑا وہ کیا ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے کہ زندگی ایکچر خود جو ہے وہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے بہت بڑی ایک فرارڈ ہے زندگی چکے نا لیکن اس کے چکر میں جو بھی آتا جاتا ہے وہ خستا جاتا ہے اور ایسا قانونِ قدرت ہے ایسا پسا دیا جاتا ہے اس کو کہ وہ لاکھ کہے جی میں نے یہ نہیں کرنا ہے میں نے یہ نہیں کرنا ہے لیکن وہ پھر بھی اس کے اندر بس جب انٹر ہو جاتا ہے تو پھر ایکزٹ جو ہے وہ موت ہی اس کو کرتی ہے تو یہ پورا ایک فارمولہ ہے اس کہانی کے پیچھے ہم یہ جیسے جیسے ان چیزوں کو ہم سمجھتے جائیں گے ویسے ویسے یہ چیز ہمیں آگے لاتی جائے گی اچھا جی یہ بھی جناب ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد ہاں یہ ایک چھوٹی سی اپنا خطو کتابت آپ کہہ لیں اس میں یہ تھا کہ انسان کے جو پس ترادے اور ادنا خیالات ہوتے ہیں نا یہ جس قدر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں کوئی بیرونی طاقت جو ہے نا وہ مضامت نہیں کرتی اب یہ جو بات ہے اس کو ہم نے سمجھنا کہ کمزور ارادے آپ کہہ لیں ٹھیک ہے کہ نہیں اور ایک ایسی خام خیالی جس کا کوئی وجود نہیں نیگٹیف پوزیٹیف نہیں نیگٹیف نہیں تو آپ کوئی بھی چیز جب سٹارٹ کرتے ہیں زندگی کی یا کوئی آغاز کرنا چاہتے ہیں تو انڈرسپڑ بات ہے کہ اس کے اندر ہرڈلز آئیں گے ان ہرڈلز کے ساتھ ہم نے آغاز کرنا ہوتا ہے ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ ہم پھلے جی ہرڈلز کو ایک طرف لگا لیں اور پھر ہم آگے چلیں یہ ممکن نہیں ہے یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ہرڈلز جو ہے یہ میں ہماری جو ترتیب ہے ہماری جو دیمنشن ہے اس کو درست رکھتی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کس طرف نہیں جا رہے ہیں اچھا خیر یہ چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے نا چلتی رہیں گی اور ہم بھی آپ کو جو ہو سکا ہم سے بتاتے جائیں گے اچھے جی اب اسی طرح ایک اور جو تھا وہ بڑی پیاری بات ہے کہ اگر غرور کوئی علم ہوتا تو اس کے سند یافتہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں یعنی تکبر جو ہے وہ اگر کوئی علم کے ساتھ ہوتا ہے تو مارکٹ میں یا بزار میں یا جو بھی ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر تکبرانہ سوچ اور تکبر والے افراد جو ہے یہ بلکل جو ہے وہ ڈگری ڈڈل جس کو کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور بڑی وفر مقدار میں ہوتے بہت زیادہ ہوتے ہیں بیسک جو تکبر ہے یا غرور ہے اس کی انٹری کہاں سے آتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے تکبر اور غرور کی انٹری جو ہے یہ گھر سے جنم لیتی ہے اب سپوز جو ایک فیڈ بیک ہوتا ہے نا فیڈ بیک جو دینے والے افراد ہوتے ہیں وہ گھر کے افراد ہوتے ہیں اس میں آپ خود ہیں آپ کی زوجہ ہے آپ کے بہن بھائی ہیں اور پھر آپ کی زوجہ کے بہن بھائی ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک فیملی آپ کو بتا رہا ہے تو یہ اب جیسے بچہ ہے تو وہ اتفاق سے اس کا کچھ نقشن ہے اچھے اگر نکل آتے ہیں تو وہ جیسے سے وہ بچہ گروتھ کر رہا ہوتا ہے نا اس کو فیڈ بیک چل رہا ہے سونا بچہ ہے خوبصورت بچہ ہے فلانہ بچہ ہے رمانہ بچہ ہے ٹھیک ہے نا اب جب وہ بچہ سات آٹھ نو دس سال تک ہوتا ہے نا تو وہ لادلہ بھی ہو چکا ہوتا ہے میں آپ کو تکبر کی بنیاد بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا پھر جیسے اگر ایک پارٹی اپوزٹ ہوگی دوسری پارٹی اس کی جو ہے وہ دوست ہوگی یا اتحادی پارٹی ہوگی تو جو اتحادی پارٹی ہے اس میں تو نظام اس کا چلتا رہے گا جو اپوزٹ پارٹی ہے وہ ایک آدھ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ پھر وقت کے ساتھ سب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں چھے فراد جو ہے وہ میرے تاہد میں ہیں دو فراد میرے اگینسٹ ہیں وہ ان کو ویسی خاطر میں نہیں لاتی یا لاتا یہ میں آپ کو تکبر کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایک دم بیماری نہیں آتی ہے تکبر والی یہ بچپن سے ہی اس کی گروت چل رہی ہوتی ہے اچھا دوسرا اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے اس غلطی کا تکبر کی آپ لائف کے کسی ایسے فیس میں آ جاتے ہیں اور اس کلاس کے اندر آپ ان ہو جاتے ہیں جس کا آپ نے تصور نہیں کیا ہوتا یا کبھی آپ کہ خام خیالی میں بھی یا وہم میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ لائف کے اس سٹیٹس پر پہنچیں گے یا لائف کے آپ اس حصے پر جائیں گے اس وقت بھی یہ جو تکبر والی چیز ہے یہ ایک دم آپ کو گروت کر دیتی ہے یہ اس لیے گروت کر دیتی ہے کہ آپ پھر کمپیر کر رہے ہوتے ہیں ادھر اپنے فیملی سے ادھر اپنے عزیزوں سے دوستوں سے رشتہ داروں سے جس کی وجہ سے یہ تکبر کا جو وائرس ہے یہ آپ کو پکڑ لیتا ہے اور وہ جو بچپن والی بات ہے وہ تو ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتائیے وہ چلتی رہتی ہے وہ پھر بچی یا بچہ بڑھتے 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 جو تمیز کا دامن ہوتا ہے وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور پھر اس لیول پر آ جاتے ہیں اون فرنٹ یعنی اگر آپ ان کو اوے بولیں گے تو وہ آپ کو بولیں گے اوے اگر آپ ان سے تھوڑی سی شانتی سے بات کرنا چاہیں گے تو وہ پھر آپ کے ساتھ شانتی کے ساتھ بات میں بھی کریں میں بھی نہ کریں پھر یہ تکبر کے ایلیمنٹ بیسک گھر سے اون ہوتا ہے اور اس کو جو ایکٹیویشن ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ یہ آتا کہاں سے ہے اور جیسے سے ہم اس کو سمجھتے جائیں گے ویسے ویسے ہم نے اس سے بچنا بھی ہے دیکھیں جہاں پر آپ کو ذرا سا یہ فیل ہوا نا کہ آپ کر رہے ہیں آپ کی طاقت ہے آپ نے یہ کمال کر دیا یہ آپ اس وائرس کے آج ساستہ قریب جانا شروع ہوتے ہیں اور جب تک آپ اس انداز سے زنگی گزارتے رہیں گے کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے تھے آپ کی طاقت نہیں یہ کرنے کی آپ سے یہ کروایا گیا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو معاملہ زنگی کا ہے وہ خیریت اور آفیت والا ہے اس کے اندر پھر پریشانی تکلیف دکھ جو ہے وہ ایک پروسیجر کے تحت آئیں گے لیکن وہ بڑا جمال نہیں رہیں گے وہ ایسی ہے کہ جیسے انٹر ہوئے اور ساتھ ہی ایکزٹ ہو جائیں گے اور جو یہ پریشانیاں یا یہ جو مسائب سم ٹائم آتے ہیں اس کا ہم نے پچھلے پرام میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ کوئی تکلیف ہے تو اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں یہ نہیں کہ اس سے جان چھوڑاتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ فیز کرنا جانتے ہیں نا ان مسائب کو یا پریشانیوں کو وہ چل جاتے ہیں جو ان مسائب کو یا پریشانیوں کو فیز نہیں کرتے وہ پھر الج جاتے ہیں جب وہ الج جاتے ہیں تو اس الجن کے اندر وہ جو دروازہ ہوتا ہوتا ہے نکلنے کا اس کو وہ ویسی چھوڑ چکے ہوتے ہیں وہ دروازہ کے ہے وہ رجوع ہے اللہ کی ذات سے جب اللہ سے رجوع نہیں ہوگا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس مسائب یا اس پریشانی سے میں یا آپ یا جو بھی افراد اس سرکمسٹانس کے اندر ہسے ہوئے ہیں وہ نکل سکے یہ ممکنات میں سے نہیں ہے اچھے جی اب ایک ایک بچے کا چھوٹا سا واقعہ جو ہے نا وہ بھی میں نے کہا گیا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ بچے نے جب تھوڑی سی گروتھ پکڑی نا کوئی بارہ تیرہ چودہ پندہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس نے جو پہلی چیز جو ہے نا وہ خریدی تو اس کو سیٹی کہتے ہیں وہ بچے نے جب سیٹی خریدی تو وہ اس کی جو خوشی تھی وہ ایسے تھی اسمان پہ کے بس میں نے کوئی بہت بڑا تیر مار گئے چھوٹی خوشی ہیں جو ہے نا یہ ہمیں مینٹین رکھتی ہیں یہ میں خراب نہیں ہونے دیتے کوئی بھی چھوٹی خوشی ہیں کوئی پتنگ بڑا کر خوش ہو رہا ہے کوئی جناب کسی کے ساتھ بات کر کے خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ اپنی جو ہے پکچر شیئر کر کے خوش ہو رہا ہے یہ ساری چھوٹی خوشی ہیں ٹھیک ہے نا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایکٹیف رکھتی ہیں ہمیں احساس تلاتی ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں ابھی ہم ٹھیک ہیں ابھی ہم خیریت سے ٹھیک ہے کہ نہیں کہیں پر ہلکا سا کوئی شغل کر رہے ہوتے ہیں کہیں پر ہلکے سا کوئی مزاق چل رہا ہوتا ہے یہ بیسک چھوٹی خوشی ہیں ٹھیک ہے نا کہیں جو ہے وہ آہ گھر کے کسی فرق کو چھیڑ دیا کہیں پر کسی کو ہلکا سا کوئی ایسا ٹاؤنٹ مار دیا لیکن ہرٹ نہ ہو کوئی یہ بات ذہن میں رکھئے گا یعنی جو تنز و مزا ہے اس کا ایلیمنٹ اتنے ہی رکھنا ہے کہ جس سے دوسرا یہ سامنے والا جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو جیسی وہ ہرٹ ہوا تو اس کا اثر آپ کی ان خوشیوں کو خراب کرتے گا یعنی آپ کا کیا ہوا مزاق یا آپ کی کیو ہوئی بات آپ کو تو اس وقت فیل ہو رہی ہے لیکن جب وہ اگر ہرٹ ہو گیا تو وہ مزاق کا جو اثر ہے آپ کے دل پر وہ پوزیٹیف ثابت نہیں ہوگا اور آپ تکلیف میں یا پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گا لوڈ جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ دل کے اوپر نا وزن آ گیا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایکٹ نہیں کرتے کوئی امکام نہیں کرتے لیکن ہمارے جو دل ہے نا وہ پکڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ جو دل پکڑا ہوتا ہے وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے جو الفاظ نہیں ہوتے ہمارے پاس کہ ہم یہ کس کے ساتھ شیئر کریں ان کیفیت کو ان جو حال دل کو ٹھیک ہے کہ نہیں وہ میں الفاظ نہیں ملتے کہ اس کا نام ان کیا دے پھر ہم یہی جو اپنا رجوع والا سلسلہ جب کرتے ہیں تو اس سے تھوڑی سی ہمیں انرجی مل جاتی ہے پھر جب اگین رجوع والا سلسلہ کرتے ہیں تو اس سے مزید انرجی ملتی ہے تو پھر ایک سٹیج میں جا کر جو ہے وہ چیزیں نیوٹرلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ پوری اس کی ایک سائنس ہے بڑی آپ کو مزید ایک بات بتاتا ہوں یہ جو فائف ٹائم کا ایک فنکشن ہے جب سجدہ کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ جتنے مسکلر فٹیگ یا مسلس ہوتے ہیں جو ہمیں سارا دن کام کرنے کے بعد ہنگ ہو جاتے ہیں یہ سب نیوٹرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کیسا اس کے اندر ایک میڈیکلی بھی بڑی ایک سٹرینٹھ اور سکل جو ہے وہ اللہ نے چھپا کر کی تو ان تمام چیزوں کے باوجود جو پریشانی یا تکلیف یا الجن جس کا ہم کوئی نام نہیں دے سکتے کہ یہ اب دل کیوں پریشان ہے یہ دل اب کیوں بوجہ بوجہ سا ہے یہ دل اب کیوں الجن میں ہے یہ بات آپ ذرا سمجھے گا اور اس کو نوٹس کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں اس کی میری تھوڑی سی ریسرچ ہے زیادہ نہیں ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے گا سم ٹائم ہم نہ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو مجبوراً کیے جاتے ہیں مجبوراً یہ بہت لمبی لسٹ ہے یہ شاید تھاؤزنڈز ورڈ سے بھی زیادہ ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ مجبوری میں جو کیا ہوا کام ہے نا وہ بیسک ایسی ہے کہ آپ جو اپنی ایک انرجی ہے وہ اگر دس ایم جی ہے آپ کے پاس تو وہ دس ایم جی تو ڈیلیٹ ہونی ہونی ہے کیونکہ پہلے لفظ آگے ہے مجبوری اس کا جو ریبونڈ یا جو اس کا وزن ہے وہ تقریباً تھاؤزنڈ ایم جی کے قریب جا کر جو ہے نا وہ پکڑ میں آتا ہے مثال کے طور پر جیسے آپ نراز ہو کر جو ہے وہ کبھی گھر سے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیزہ آپ نے سمجھ نہیں ہے مثال کے طور پر دوسری بات آپ اپنے کسی بچے یا بچی کو ڈانٹ کر آپ گھر سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اور اس کے بعد آپ مہوے دنیا اتنا ہوتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایکٹ کیا کیا ہے یا آپ نے ایکشن کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اس ساتھ اور اس ٹائم کے اندر تو آپ کو فیل نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی آپ اس مصروفیت سے قطعہ تعلق جب ہوتے ہیں تو پھر امیجیٹ آپ کے دل کے اوپر نہ وزن آنا شروع جاتا ہے جس کو پکڑ کہتے ہیں دل جو ہے وہ آپ کا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کیا لفظ میں یہاں پر استعمال کروں کمزور کہلے یا حالت صدمہ کہلے یا سکتہ کہلے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی آپ بظاہر کسی کو ہوا نہیں لکھنے دیتے کہ آپ کے اندر چل کے آ رہا ہے لیکن جو آپ کی اندرونی کیفیت ہے نا وہ بلکل اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ہلکا سا بھی کوئی ایک پوائنٹ ٹچ کرے تو امیجیٹ آپ شاید آپ دیدہ ہو جائیں یہ ایک پوری سائنس ہے اس کی ٹھیک ہے نا یہ دل جب یعنی گرپ میں آ جائے یا پکڑا جائے اور مزے کی بات ہے اور اس کے ساتھ کہ بظاہر حالات جو ہے وہ سب ٹھیک ہیں یہ نہیں کہ جی اپنا تین ٹیم سے کھانا نہیں کھایا ہے یا یہ نہیں کہ جی اپنا کوئی فیننشلی حالات جو ہے وہ خراب ہیں یا کوئی سوشلی حالات خراب ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس کے باوجود دل آپ کا جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اس دل کے پکڑنے کے لیے پاسٹ میں جانا بہت ضروری ہوتا ہے پاسٹ میں جب جاتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھی یہاں تک تو ٹھیک تھا اس کے بعد یعنی مومن یہ کہتے ہیں جی وہ دل پکڑا گیا تو وہ ہمیں بھی جو ہے وہ لوگ فون کر کے بات کرتے ہیں کہ جی اپنا یہ ہو گیا یہ ہو گیا پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اچھا کب تک ٹھیک تھے وہ بتاتے ہیں جی دو دن تک ٹھیک تھے تین دن پہلے یہ ہوا تھا پھر ہم اور سوڑا ہسٹری میں جاتے ہیں کہ اچھا ہوا کیا تھا وہ پھر جب بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکچول اس سوال کے اندر ہی ان کا جواب ہوتا ہے لیکن صرف یہ ہے کہ وہ جو سوال جو پوچھنے والا ہے وہ اگاہی دے دیتا ہے اور خود جو ہے وہ پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی اس کو دوبارہ پھر بولتا ہوں کہ جو درخت ہوتا ہے اس کی شاخوں پہ جو پھل ہوتا ہے نا اس کا لوڈ اس کو نہیں ہوتا ہے اسی طرح انسان کے اپنے جو مسٹیکس ہیں یا اپنی جو غلطی ہیں اس کا اس کو علم نہیں ہوتا ہے نا اس کے اوپر کوئی لوڈ ہوتا ہے بظاہران کہ بھی یہ چیز یہ غلط کر کے آئی ہے یا آیا یا یہ غلط کرنے جا رہا ہے یا جا رہی ہے یہ بات ذہن میں رکھی تو وہ تمام چیزیں جب یک جا ہو کر باڈی کے اوپر مسلط ہوتی ہیں اس وقت یہ جو دل ہے یہ آپ کا پکڑا جاتا ہے اچھا پھر اس کی ایک نشانیاں بھی ہیں کچھ کہ جی وہ بلا وجہ دل اداس ہو گیا بلا وجہ اپنا دل پکڑا آ گیا نہیں بلا وجہ نہیں ہوتا اس کے پوچھے پوری جو ہے وہ ہسٹری ہے اس کے پیچھے پورا ایکشن ہے آپ کا ٹھیک ہے جس کا ریکشن آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ جب کلائنٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح دو دن پر یہ ہوا تو پھر وہ پورا ایک ایک چیز کرتے ہیں نا تو پھر وہاں پہ میں وہ کوائنٹ نظر آ جاتا ہے کہ یہ یہاں سے اس سے یہ مسٹیک ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ اس کا جو دل ہے وہ پکڑا گیا وہ ایسی ہے کہ جیسے وہ بتاتے ہیں کہ جیسے گھر سے نکل رہے تھے تو والد نے واضح ہی تو ہم نے نہیں سنی تو وہ نکل آئے تو اس کے بعد پھر طبیت خراب ہونا شروع ہو گئی یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو اس طرح جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی سمجھ لیں گے یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی جب ہم پکڑ لیتے ہیں پھر ہماری زندگی کے اندر آسانی آنا شروع ہو جاتی ہے اچھے جی ہم صفاتی جو ہے ناموں کی آپ کے ساتھ اللہ کی دفیق سے جو ہے وہ بسکس کرتے آ رہے ہیں اور ابھی تک جتنے بھی ناموں کا آپ کو بتایا وہ سارے ایسے تھے جو اپنا صفاتی نام جن کی پاورز جن کی طاقت ٹھیک ہے کہ نہیں اب جو کچھ نام ایسے ہیں صفاتی جن کو اپنا دیکھنا سمجھنا یہ بھی بڑا ایک کاؤنٹ کیا جاتے ہیں دیکھیں جیسے دو صفات ہیں اللہ کی وَتَعِزُّ مَنْتَشَا وَتَعِزِلُّ مَنْتَشَا یہ دونوں صفات اللہ کی اب سوسائیٹی کے اندر جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ہمیں جو عزت منتشا والی جو ہے نا عزت والی جو صفت ہے وہ میں بڑی پسند ہوتی ہے اب جو زلو والی صفت ہے اس کا بھی تو آخر ایک فنکشن ہے نا وہ فنکشن کیا ہے وہ فنکشنر میں سمجھنا ہے میں نے جو آج تھوڑی سی اپنا سرچ کی کوشش کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا کہارو فل انرجی والا فل طاقت والا جو ہے یہ یا کہارو نام ہے اب اس کا مینی بتانے ہیں میں نے مینی جو ہے وہ میں نے بتانے میننگ جس کو ترجمہ بتانے ہیں یا کہارو کا جو لوگوی معنی ہے وہ ہے سب کو اپنے میں کابو رکھنے والا سب کو اپنے کابو رکھنے والا ہر چیز کو کیا کے چیزیں ہوا کو چرین کو پرند کو اچھائی کو برائی کو نیکی کو بدی کو سب کو کابو رکھنے والا یا کہارو ٹھیک ہے اس کا فنکشن بھی آگے بتاتا ہوں اس کے ساتھ ایک صفاتی نام ہے اللہ کا یا مزلو زلت دینے والا اچھا اب یہ ذرا ایک تھوڑا سا گھنٹی بچتی ہے کہ صفاتی نام اللہ کا مائنیس کے زلت دینے والا یا مزلو ٹھیک ہے کہ نہیں زلت دینے والا ایکچل ان ناموں کے فنکشن کے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے آپ لکھتے ہیں تو یا کہارو اور یا مزلو اب یہ آپ نے ملا کر پڑھنا ہے لیکن پڑھنا کب ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ سائنس اپوری ہے کہ کس وقت اس کو پڑھا جائے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان کی نا ایک لیمٹ ہے کام کی کاج کی برداشت کی ٹھیک ہے نا ڈپریشن لینے کی ٹینشن لینے کی کسی کی کہی ہوئی بات کی کسی کے دباؤ میں آنے کی ٹھیک ہے ایک لیمٹ ہے ٹھیک ہے جب آپ کی لیمٹ جواب دیتی ہے نا تمام چیزوں سے یہ میں پھر آپ کو دوبارہ بتاتا جاؤں مثال کے طور پر آپ کسی کے ماتحت رہتے ہیں اور جس کے آپ ماتحت ہیں اس نے آپ کو صحیح جو ہے وہ نکو نک ایک لفظ ہے ٹھیک ہے نا دبا کے رکھا ہوا ٹھیک ہے نا آپ کی خوشی چلنے دے رہے ہیں نا آپ کا نہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دے رہے ہیں نا آپ کو کھانے کو اچھا دے رہے ہیں نا پینے کو اچھا دے رہے ہیں پہننے کو اچھا دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے کہ اب یہ جب ساری چیزیں ہیں جتنی یہ ایک ریزسٹس ہوتی ہے ایک خانہ ہوتا ہے انسان کا قوت برداشت کا کپیسٹی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کسی کا دس ایمل ہوتا ہے کسی کا بیس ایمل کسی کا پچاس ایمل وہ بہت سابر ٹائپ کے جو انسان ہوتے ہیں وہ ہنڈرڈ ایمل رکھتے ہیں پھر جو آگے کچھ درجات ہیں کو عابد ہے کو زاہد ہے کو متقی ہے کو پریزگار ہے کو ابدال ہے ان کے تو تھاؤزنڈ سے بھی زیادہ ایمل کی برداشت کا خانہ ہوتا ہے پھر وہ خانہ بڑھتے 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 یعنی وہ پورا پیچھے آپ چلے جائیں تو پیغمبری دور کی بات کر رہا ہوں اس پہ بھی جو پیغمبر تھے جتنے بھی آئے ہیں ٹھیک ہے ان کی بھی ایک کپیسٹی تھی برداشت کی ایک نیچرل چیز ہے جو پڑی ہوئی ہے اور آپ کے علم میں ہے یہ چیز یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹائم پہ اتنی اگریشن ہوگی کہ انہوں نے کہا یہ میرے ساتھی ہیں یہ میرے سننے والے ہیں باقی جو ہے سب جا جاتے ہیں ان کو جانے والے ہیں یہ سٹیجز جو ہے نا وہ بتا اسی طرح حضرت نوح کا واقعہ ٹھیک ہے کہ کہ جی یہ اتنے بندے جانے یہ مانتے ہیں اتنے بندے نہیں مانتے ٹھیک ہے جی ان کو ادھر کر لو اور ان کو ادھر کر لو یہ پوری ایک سائنس ہے برداشت کی تو یا کہا رو سب کو اپنے کابو رکھنے والا یہ بات ایک طرف ہوگی اس کو آپ نے ریجسٹرٹ کر اب جو جو افراد آپ کی زندگی میں جو آپ کے کابو سے باہر ہیں آپ کی دسترس نہیں ہے آپ اخلاقی طور پر ڈڑھتے ہیں یا مالی طور پر ڈڑھتے ہیں یا دنیاوی طور پر ڈڑھتے ہیں میرے بات سمجھ رہے ہیں اس وقت اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے ان صفات کو یا کہا رو کی صفات کو سب کو اپنے کابو میں رکھنے والا ہے ٹھیک ہے نا یعنی اب آپ بے بس ہو چکے ہیں اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کوئی وے نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس وقت آپ رجوع کرتے ہیں اس صفاتی نام سے یا کہا رو فلان شخص جو ہے یہ میں آپ کو پھر بتا دوں یہ بڑا انرجیٹک صفاتی جو ہے نام ہے اور یہ اس وقت اس کو استعمال کرنا ہے جس وقت واقعی آپ کی جو بس ہے وہ بے بس ہو چکے ہیں یعنی اب آپ کے پاس مزید جو ہے وہ برداشت کی گجائش نہیں مزید آپ کے پاس بات سننے کی گجائش نہیں یہ بس ذہن میں رکھئے اور اگر ابھی مزید برداشت ہے تو پھر جیسے چل رہی ہے گاڑی چلنے دیں ٹھیک ہے نا کلیم نہ کریں گلہ نہ کریں شکوہ نہ کریں رب کے اوپر سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس پہ بے بسی ہو جاتی ہے جب بے بسی ہوتے تو پھر یا کہاروں کو ایکٹیوٹ کیا ہے اور یہ اتنا فاسٹ فنکشن کرتا ہے یہ صفاتی نام یہ پلک چھپنے سے پہلے پہلے جو ہے یہ سارا سینیریو چینڈ کر گئے یہ ایک فیکٹ واقع پھولتا ہے یہ کوئی افراد جو تھوڑا دنیاوی صاحب سے یعنی شرافت کے دائرے میں رہتے ہیں ان کی کسی جگہ پہ کوئی ایسے افراد نے کوئی قبضہ وغیرہ کر لی ہے جو وہ نہیں چھوڑا سکتے یا کوئی کسی بچے کی شادی ایسی جگہ پر ہوئی ہے کہ وہاں پر بڑا ظلم اور ستم بہت کراس کر گیا ہے لیمٹ یعنی ایک تو وہ جو سوشل کلیش ہے وہ تو چلتا ہی رہتا ہے فیملی کے اندر لیکن اس سے بھی جو ہے نا وہ دس قدم آگے نکل گی یہ پارٹی دوسری وہاں پر یہ صفت کا فنکشن آپ دکھئے گئے یہ صفات کیسے ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور یہ میں پھر بتا دوں کہ اگر آپ رائٹ پر ہیں تو یہ صفات آپ کا ساتھ دے گی اور اگر یہ آپ رائٹ پر نہیں ہیں تو یہ صفات جو ہے یہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی کیونکہ یہ جلالی اس میں مبارک ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پرورام کے اندر کہ جمالیات جو ہے نا وہ سب کو اچھا لگتا ہے لیکن یہ جو جلالی صفاتی نیم ہے ان کا ایکٹیویٹ فنکشن ہے کیا کہنے جی تو یا کہارو سب کو اپنے میں قابو رکھنے والا ٹھیک ہے جی اب اس کے ساتھ ہم دوسری سٹینٹ جو ہے اس کو اون کرتے ہیں یا مزلو زلت دینے والا زلت دینے والا کیا ہے آپ کا ایک مقام تھا وہ آپ کھو بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جی خاص دین کے حصد کی وجہ سے یا جو شر کرنے والے افراد ہیں ان کے شر کی وجہ سے ٹھیک ہے نا یہ دوبارہ آپ اپنی پوزیشن میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کچھ افراد جو آپ کا کوئی تھیٹر لگاتے ہیں یا آپ کا کوئی مزاق اڑاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور بلا وجہ نہ لینا نہ دینا ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے یہ جو صفات ہیں یہ ایکٹیویٹ جواب کریں گے وہ صرف آپ نے ایسے ہاتھ ہی اٹھانے ہے ٹھیک ہے نا اس کی کچھ شرائط ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں ایک تو یہ ہے کہ جو پنچویلٹی ہے نا اس کی نماز کی فرض کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا سنت نوافل ٹھیک ہے نا یہ ساتھ ساتھ جو پانچ نمازیں فرض ہیں یہ مس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ کام آپ نے لینا ہے نا اس صفات سے تو اس کے لیے آپ کا اس روٹ پر ہونا ضروری ہے اس ٹریک پر ہونا بہت ضروری ہے آپ آپ بولیں کہ نہیں بس یہ ابھی بزو کر کے اور ابھی ابھی یہ یہ کر کے ٹھیک ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو گئی یہ یہ پنچویلٹی جو ہے پنچویلٹی جو ہے یہ پوری کی پوری آپ نے لانی ٹھیک ہے نا اور پھر جب اس کو ایکٹیویٹ کریں گے تو اب آپ اس کو تحریر کریں سب کو اپنے کابو رکھنے والا یا مزلو زلط دینے والا ٹھیک ہے اب اللہ کی ذات جو ہے یہ زلط کس کو دیتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس میں سب سے بڑا جو ایک کریکٹر تھا نا وہ ابلیس ہے اس کو روز قیامت تک زلط رہے گی یہ بات ذہن میں رکھے گا یعنی یہ اینیمی یہ جو صفات کا فنکشن ہے تو جو شیطانی افراد یا شیطانی جو چیلے ہیں یا شیطانی روح سے جو ریلیٹیڈ افراد ہیں آپ کی زندگی میں جن سے آپ بہت آجز آ چکے ہیں یا بہت تنگ آ چکے ہیں جو اب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے جو اب آپ کے بس میں نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو آپ یہ صرف یا پہارو یا مزلو کو کٹھے جب ٹری ٹائم یا سیون ٹائم اس سے زیادہ نہیں یہ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں آپ بارگاہ الائی میں جب ہاتھ آپ کے سامنے ہیں یہ ایسی چیز ہے لیکن میں اگین آپ کو پھر یہ بتا دوں کہ یہ جو صفات ہیں یا کہارو یا مزلو اس کو ایکٹیویٹ کرنے سے پہلے ہر چیز کا بہور جائزہ لے لیجے گا کہ آپ جب اس پاور کو پکار رہے ہیں تو کیا واقعہ بے بسی میں ہو گئے ہیں یا آپ کا جو حق ہے وہ کسی نے تلف کر دیا ہے تو اس وقت جب آپ رجوع کرتے ہیں ان صفات سے وہ پھر کمپنسیشن کیسے لے کر آئیں گی یہ آپ کو پہتر سمجھتے ہیں یا پہتر جانتے ہیں یہ پوری اس کی ایک سائنس ہے تو اچھے جی مرہد کریم سلام جی والیکم سلام مقبول احمد سلام والیکم سلام مقبول احمد تو یہ جو صفاتی ناموں کا جو فنکشن ہے یہ جتنا اچھا ہے اتنا سینسٹیف بھی ہے ٹھیک ہے نا میں نے کل آپ کو وہ ایک صفاتی نام کا بتایا تھا جس کا ایکچول توانائی اور روزی سے تعلق ہے لیکن ساری عمر جو ہے وہ یا رزاکو کر کے ہی پڑھتے رہے یا یا باسی تو کر کے ہی پڑھتے رہے تو وہ جب کافی سارے مکسچر بنا لیتے ہیں نا صفاتی نام کا آٹھ دس بارہ پندرہ کٹھے جو یاد ہوتے ہیں وہ جب پکار دیتے ہیں اس میں ہماری گاڑی چل جاتی ہے ٹھیک نا لیکن ایکچول ایکچول جو پراپر فنکشن ہے اس کا وہ یہی ہے کہ جس چیز کا جو ایشو ہے اس کے مداوے کے لیے صفاتی نام کا فنکشن اللہ اور یہ جیسے جیسے یہ رمضان شریف جو ہے مزید آگے بڑھتا جائے گا ہم بھی کوشش کرتے جائیں گے کہ یہ جو نائنٹی نائن نیم آف اللہ ہیں صفاتی ناموں کی بات کر رہا ہوں جو فنکشنز ہیں یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم آپ تک پہنچائیں آپ کو ڈلیور کریں ہو سکتا ہے آپ کے کوئی زندگی میں آسانی آ جائیں آپ کی کوئی معاملات زندگی کے جو ہے وہ بہتری کی طرف آنا شکر ہے ہماری یعنی پوری بہتری کی طرف آنا شکر ہے ہماری یعنی پوری دل کی گرائیوں سے جو نا یہ کوشش ہوگی اچھا جی یا کہارو یا مزلو یہ ہوگی بات یہاں پر ختم اب بات یہ ہے کہ جو صفاتی نام ہے نائنٹی نائن نیم آف اللہ ٹھیک ہے نا ان کا جو فنکشن یا ان کو جو آپریٹ کرنا ہے یہ کہاں کہاں پر منشن ہے اچھا اس میں کافی جگہ روایت کے اندر بھی چیزیں جو ہے وہ اس کے علاوہ اگر آپ قرآن مجید کو ترطیب سے پڑھتے ہو تو اس میں بھی کافی آیات کے اندر یہ چیز مینشن ہے جیسے یعنی یا قدوسوں کا ذکر ہے ٹھیک ہے نام یعنی سارے ناموں کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے اور مختلف آیات کے اندر آتا ہے اس سے میں پتا چلتا ہے کہ یہ اس کا فنکشن کیا ہے اور اس کو اپریٹ کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے زیادہ سے زیادہ جو ہے افراد یہ ان صفاتی ناموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس کو سم ٹائم جو ہے وہ لوگ اس کو اسم آزم کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ سارے ہی اسم آزم ہوتے ہیں جی عمر جوید سلام اب صلی اللہ علیکم سلام کیسے ہیں عمر جوید ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں موسلی جو ہے نا اس وقت نائنٹی نائن پرسنٹ جو ایشو ہیں لوگوں کے وہ معاش کی ایشو ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں حصولِ معاش ٹھیک ہے نا مال پانی اس کے لیے جو ہے وہ اسم آزم کی تلاش جو ہے نا وہ ہوتی ہے لوگوں کو اور کچھ جو ہیں وہ ایک اپنے اندر خوب رکھتے ہیں ایک جستجو رکھتے ہیں ایک تلاش جاری رکھتے ہیں کہ کوئی رب سے معاملہ جھڑ جائے کوئی آفیت والا کوئی خیریت والا یہ بھی ایک پورا چینل ہے وہ بھی اسی اپنا غرص کے تحت جو ہے وہ اسم آزم کی تلاش میں رکھتے ہیں کوئی دنیاوی فائدے کے لیے کوئی روحانی فائدے کے لیے کوئی بچوں کی شادی کے لیے ٹھیک ہے نا یہ کافی جو اس میں مبارک ہیں ان کے فنکشنز ہیں اور ان کے فنکشنز جیسے سے آپ کو علم آتا جائے گا اور آپ آپ اپریٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو تو ایسے لگے گا کہ ساری زندگی جو ہے وہ ہم نے ٹائمز آیا کی ہے اور اب جا کے یہ چیز ہماری اون ہوئی ہے ایسا نہیں ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا ایک وقت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نی منظوری اوپر سے وہ جب اوپر سے منظوری ہو جاتی ہے نی چیزوں کی تو پھر معاملے درستگی کی طرف جانا شروع جاتے ہیں جب تک اوپر سے منظوری نہ ہو آپ جو مرضی پڑھتے رہیں جو مرضی کرتے رہیں وہ ہو گا نہیں لیکن ان صفاتی ناموں کا جو فنکشن ہے یہ اپنی جگہ پہ اتھینٹیک ہے اور ان کی پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے میرے اور آپ کے گمان سے بھی چاہتے ہیں یہ بینگا مسلمان بینگا مسلم یہ ایمان بھی ہے اور یہ حقیقت بات بھی ہے تو اب جب ہم مختلف جو دعائیں ہیں پیغمبروں کی جو ان کی جب کیفیت ایسی ہوئی جب ان کی حالت ایسی ہوئی ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس کے اندر بھی صفاتی ناموں کا بڑا عمل دخل ہے یہ ریسرچ کی بات ہے آپ خود کیوں اس کو جانچیں سمجھیں پڑھیں پھر آپ کو میری بات جو ہے وہ ویریفائی ہوگی کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے میں یہ نہیں کہتا میری بات صحیح ہے لیکن میں ریسرچ کی بات کروں کہ جب آپ ان ناموں کو آگے لاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز صحیح نہیں ہے تو صفاتی نام کا جو فنکشن ہے یہ بنانے والا ہے یعنی یہی وہ ایک بریج ہے جو ہمیں ہماری پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے ہمیں ہماری جو ضروریات زندگی ہے اس کو پورا کرتا ہے اب نائنٹی نائن جو ہیں یہ ضروریات زندگی یہ کو بندہ گنوا دے مجھے رب کی شان دیکھیں رب نے نائنٹی نائن چیزیں جو ہیں وہ رکھ دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھانا پینا پینا سونا جاگنا یہ چار پانچ چیزیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھانے سے ریئیٹیڈ ریسک ہیں ٹھیک ہےeleٹڈ نیدھ کا ماملہ ہے ٹھیک ہے ن یہ ساری چیزیں ہیں आپ میری بات کو سمجھ رہے ہونگے جو میں کہنا چاہ رہا ہwn یا کوشش کرنا ہوں któreup سے زیادہ اس پوائنٹ پر آئیں اس نکتے پر آئیں کہ جو ہماری ضروریات زندگی ہے وہ نائنٹی نائن نہیں ہیں وہ تو ہارلی کسی کی سات ہے کسی کی آٹھ ہے کسی کی نو ہے کسی کی دس ہے جو خود کے بکھیڑے ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ انلیمٹیڈ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا رب سے کوئی تعلق نہیں ہے رب کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو رب کے نظام کے اندر ہے اس میں اس نے سارے جو فنکشنز ہیں یہ ڈیلیور کر دیں اور جب وہ ڈیلیور کی ہیں جو جو اس کو اویل کرتا جائے گا جو جو اس کو سمجھتا جائے گا جو جو اس کو پڑتا جائے گا جو جو اپنی زندگی میں اس کو لاتا جائے گا صفاتی نام کو وہ ویسے ویسے زندگی سہل ہوتی جائے گی اس کے لئے آسانی کی طرف جاتی جائے گی زندگی اس کے لئے جو علشتا جائے گا اس کے اندر کوئی دروازہ ڈونٹا جائے گا کوئی راستہ ڈونٹا جائے گا کہ جی اس رستے سے مل جائے اس رستے سے مل جائے وہ پھر انڈرسٹوٹ بات ہے کہ پریشان ہوگا تو یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کی ہم پر بڑی خاص حنایت ہے بڑی خاص کرم ہے اللہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور اتنی اسائشیں ہیں یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چیز کے اندر ہم پھس گئے ہیں اور ہمیں رستہ نہیں مل رہا تو آپ صفاتی نام کو کھولیں کہ آپ کا سبجیکٹ کیا ہے آپ کس سبجیکٹ میں اس وقت پھسے ہوئے ہیں ازدواج میں پھسے ہوئے ہیں ہیں ماش میں پھسے ہوئے ہیں سفر میں پھسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں سب چیزوں کا اللہ پاک نے پیکج دیا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پیکج ہم سے دور ہم نے کر لیا ہے خود دور کر لیے جب پیکج ہم دور کریں گے تو انڈرسٹوٹ بات ہے کہ وای فائی نہیں آن ہوگا وای فائی جو ہے وہ سب سے پہلے آن کرنا ہے وہ وای فائی آن ہوگے آپ کا بس بھی زندگی یہ سامنے پھر پیکج کھلتے بھی جائیں گے اور سمجھتے بھی جائیں گے یہ یہ آپ نے اسیس کرنا ہے آ کے آپ اس وقت اس ٹائم پر کس کیفیت کے اندر ہے کیا آپ تنہائی کا شکار ہیں تو اس کے لیے کون سی صفت ہے یا رشیدو کی یہ تو انت جو ہے نا صفات ہیں ایکچول آپ آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کو اس وقت کس چیز کی نیڈ ہے جس چیز کی نیڈ ہے وہ والی ونڈو کھولنے اور اس کے ساتھ رجوع کر لیں جب اس کے ساتھ رجوع کریں گے آسانیہ ہونے شروع ہو جائیں گے یعنی پروپر جو فانکشن ہے دیکھیں میں آپ کو پہلے بتایا اگر مکس کر کے پڑھنا ہے تو وہ گاڑی چل جائے گی لیکن پروپر جو پروپلم ہے جیسے اب یہ یہ کہا رو ہے تو یہ پروپر ایک پروپلم ہے وہ پروپلم کیا ہے کہ بھئی ہم ان لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے ہم ان لوگوں سے لڑ نہیں سکتے ہم ان لوگوں سے جھگڑ نہیں سکتے ہم ان لوگوں کے جادوی اثرات میں یا آثار کو جو ہے وہ کروس نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس سے رجوع کریں گے انڈرسٹڈ بات ہے نا پھر ہم اسی سے رجوع کریں گے جو یا کہارو سب کو کابو میں رکھنے والا سب کو ہوا کو دوسری مخلوق کو پانی کو پہاڑ کو سانس کو سوچ کو شر کو یہ بات ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے نا جیسے ابلیس ہے تو اس کو کابو میں کون رکھتا ہے اس کی ذات لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہے وہ میں پھر بھی کئی نہ کئی مستی مستی یا کوئی نیگٹیوٹی یا کوئی ایسا کام ہم سے سرزد کروائی دیتے ہیں جو اس کو انرجی دیتا ہے شیطان کو یہ میجر پوائنٹ ہے جس کو میں نے اور آپ نے سمجھ کر چلتے تو ہماری زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہونی چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ایول کو جو ہے انرجی ملے نیگٹیو انرجی کو جو ہے نا وہ انرجی ملے یہ ہم نے کام نہیں کرنا ہم نے اس سے اشتناب کرنا ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے ہماری ذات کو انرجی ملے اور وہ کام اسی وقت ممکن ہے جب ہم جو احکامات ہیں ان کو فالو کریں گے وہ چاہیے ہم ایک کر لیں آدھا کر لیں دو کر لیں تین کر لیں یہ بھی اسیسمنٹ ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اسیسمنٹ بڑھتی جائے گی ہماری تو ہمارا جو تعداد ہے وہ بڑھتی جائے گی کہ ہم نے بھی ایک پوزیٹیف کام کیا ہے پھر دوسرا پوزیٹیف کام کیا ہے پھر دیسرا پوزیٹیف کام کیا ہے تو اس رسٹرینٹ جو ہے نا وہ بڑھاتے رہتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا پرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اپنے بزبانے سے مفصل کو اگلے پروگرام پر اجازت دیں اللہ تعالیٰ امی و ناصر اللہ حافظ